پی ٹی آئی کے مالک ہاتھوں میں بڑی گھڑ بڑ بینک اکانٹس چھپائے الیکشن کمیشن کو اتیات کی غلط معلومات دی ایک ارب چونسٹھ کروڑ میں سے اکتیس کروڑ ظاہر نہیں کیے سکروٹنی کمیٹی کے ریپورٹ نے سارا پول کھول دیا نیوزیلنڈ اور کینیڈا کے اکانٹس تک رسائی بھی نہیں دی دوہزار بارہ اور تیرہ کی آڈٹ ریپورٹ پر کوئی تاریخ دج نہیں کیش رسیدے بھی بینک اکانٹس کے مطابق نہیں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا الیکشن کمیشن نے ریپورٹ خفیہ رکھنے کی صدا مسترط کر دی ریپورٹ کی کوپیاں فریکین کو دینے کی ہدایت چیف الیکشن کمیشن نے کہا کھولی عدالت میں سماعت ہو رہی ہے ریپورٹ خفیہ کیسے رکھی جا سکتی ہے کون جانتا تھا ساکیب نصار کے صادق اور امین کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا انصاف کے نام پر پاکستان کو دھوکہ دینے والے عمران خان کا بھانڈا بیچ چراہے پھوٹ گیا مریم نواز کا رد عمل کہتی ہیں ثبوتوں کے امبار عمران خان سمیت پی ٹی آئی کو فارغ کرنے کے لیے کافی ہیں اتنے سنگین فراڈ اور سکینڈل تاریخ میں کسی جماعت کے نہیں آئے کیا تاریخ میں عمران خان جیسا کرپ جھوٹا اور سازشی حکمران آیا فورن فانڈنگ کیس پاکستان کی بقاہ کا کیس ہے بروقت کاروائی ہوتی تو ملک کی یہ حالت نہ ہوتی درخواست گزار اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفت بھوئی کہا پی ٹی آئی کے چھے بین الاقوامی اکاؤنٹس کی نشان دہی کرائی کسی ایک اکاؤنٹ کا بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا فورن فرنڈنگ کی حد تک اور جتنا یہ شور مچا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ تو ویسی ختم ہو گیا کل جو اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کے تھے وہ چھبیس ہیں چھبیس میں سے آٹھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ نون ایکٹیو ہیں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو اکاؤنٹس ہیں اور اسی طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں پیپس پارٹی کے ان کے اوپر بھی ایک کمپیریزن آئے فواج آدری، حسد عمر اور فرق حبیب کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فارنڈ فنڈنگ ریپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ الیکشن کمیشن ہر پارٹی کی فنڈنگ سامنے رکھے بزراء نے دعویٰ کیا تحریک انصاف نے ایک ایک روپے کا حساب الیکشن کمیشن میں دیا ہم نے سب سے شفاف طریقے سے پیسائی کٹھا کیا جلتی الیکشن اگر آپ یہ ہم سوچ رہے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو سینسز کی طرف بھی جانا ہوگا تو ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے نیشنل انٹریس میں نیشنل گورنمنٹ ہو سکتا ہے بن سکے جو آ رہا ہے نیا قانون وہ ہم پیش کر رہے ہیں جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ایمکی ایم بھی اس کا حصہ ہے پی ٹی آئی بھی ہے اور وہ سٹیرنگ کمیٹی فنکشنل مسلم لیگ ہاؤس میں کراچی میں میٹنگ کر بھی لی ہے اور اس کا ایک پورا بل پیش کر کے ہاؤس میں پیش کریں گے اگلے تین ماہ انتہائی اہم ہے کچھ بھی آر پار ہو سکتا ہے صدر الدین شاہ راشدی نے صاف صاف بتا دیا کہتے ہیں مردم شماری سے پہلے عام انتخابات ممکن نہیں قومی مفاد میں نیشنل حکومت بند سکتی ہے بلدیاتی بل پر ایمکی ایم پی ٹی آئی اور فنکشنل لیگ تجاویز دیں گی سپریم کورٹ نے تاریک روڈ پر بنی مدینہ مسجد کو مسمار کرنے سے روکنے کی استعدام مسترد کر دی ادارت اپنا حکم واپس نہیں لے سکتی سندھ حکومت چاہے تو مسجد کے لیے متبادل جگہ دے دے چیف جسٹس کلزار احمد کے ریمارکس جسٹس کازی امین نے کہا زمینوں پر قبضے کے لیے مذہب کا استعمال ہو رہا ہے ہمیں اب کچھ کرنا ہوگا مذہب کا غلط استعمال روکنا ہوگا اتنے پیسوں میں کیسے پڑے گا پنجاب مہانہ 3343 روپے میں کیسے بنیں گے مستقبل کے اقبال سرکاری سکولوں میں طلبہ پر حکومتی اقراجات بھارت سے بھی کم نکلے حکومت ایک طالبلم پر مہانہ صرف 19 ڈالر خرچ کر رہی ہے امریکہ فی طالبلم پر مہانہ 1100 ڈالر بھارت فی طالبلم پر مہانہ 55 اور سری لنکا 36 ڈالر خرچ کر رہا ہے خیبر پختونکہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہسپتالوں میں ایکسری مشین کام کرتی ہے نا اکسیجن کا نظام عربوں روپے جا کہاں رہے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک لوگ سپارش پر بھرتی کیا گئے سہت کارز کا کوئی طریقہ کار تو ہوگا کس کس کو دیں گے آپ نے پانچ شہر اب مختص کر دی ہوں گے تاکہ لوگ اس میں سے پیسہ کھاتے رہیں چیف جسٹس کے بریسٹ کینسر سے متعلق کیس میں ریمارکس بادلوں نے کراچی آنے کا اپنا وعدہ نبھا دیا سورج ڈھلتے ہی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ سدر، نازم آباد، لیاکت آباد، ڈیفنس اور کلفٹن میں برس پڑے محکمہ موسمیات نے شہر میں ساتھ جنوری تک قیام کی پیش گوئی کر دی واتر بوٹ میں ایمرجنسی نافس، افسران کو عملہ اور مشینوی سمیت تیار رہنے کی حکامات موسم سرما کی پہلی بارش نے لاہور کا موسم خوشکوار بنا دیا سردی کی شدت میں اضافہ بارش کی بوندیں گرنے سے فضا بھی صاف ہو گئی راول پنڈی، اسلام آباد، ساہیوال، اکارا، جہلوم، میاں بالی میں ابری کرم برسا، پشاور، مردان، سوابی، دیرائی اسمائل خان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسلدھار بارش، گوادر کے نشے بھی علاقے زیرے آب آ گئے وادیاں حسین موسم رنگی، ہر طرف برف ہی برف، سکردو، گلگت اور چترال میں ہر شہ سفیدی میں گم چلاس، نتیا گلی، اپچابات، وادی لیپا میں سفید موتیوں کی برسات، ہنزا میں بھی برف کے گالے سواک کا حسن بھی نکھر گیا، برباری نے مری کے حسن کو چار چاند لگا کراچی میں کرونا تیزی سے پھیلے لگا، چار روز میں شرعہ دو سے بڑھ کر نو فیصد ہو گئی ملک میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا کے چھ سو تیس کیسز ریپورٹ دو مریض انتقان کر گئے لاہور میں اومیکرون کے حملوں میں شدت آ گئی، ایک دن میں چھتیس نئے مریض، مجموعی تعداد ایک سو ایک آبن ہو گئے کرونا کی پانچ بھی لہر کے خدشات اور سردی میں زافہ پنجاب کے تعلیمی داروں میں موسم سرما کی چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھانے پر غور تاتلہ چھے سے تیرہ جنوری تک بڑھ جائیں گی فیصلہ سیکرٹری سکولز کی مشاورت سے کیا جائے گا سندھ میں سکول بند اور پابندیاں سخت کیے جانے کا امکان کراچی والوں کے لیے بجلی ایک روپے سات پیسے مہنگی نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سارفین پر ایک ارب اکان میں کروڑ روپے کا بوش پڑے گا اضافہ جنوری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کی خواجہ آصف کے خلاف دس ارب روپے ہجانے کیس پر مزید کارروائی روک دی کیس میں التباہ کا ذمہ دار کون ہے دو ماہ میں کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا چیف جسٹس کے ریمارکس وزیراعظم عمران خان کو نوٹیس بارہ جنوری تک جواب طلب خواجہ آصف نے عمران خان کے بیان پر جرہ کا حق ختم کرنے کے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواستی تھی مودی کے دیس میں مسلم خواتین پر چند ماہ میں دوسری بار آن لائن حملہ سوشل میڈیا پر مسلم خواتین برائے فروخت کا اشتہار لگ گیا جالی ویب سائٹ پر سوف سے زائد مسلمان خواتین کی تصویریں اپلوڈ ادھاکارہ شبانہ سمیہ دہلی ہائی کوٹ کے ایک جج کیہ لیا صحافی سماجی کارکن اور سیاست دان شامل جاوید افتر کا تحفظات کا اظہار کہتے ہیں سب کی خاموشی پر حیران ہو دنیا بھر میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول امریکہ میں ایک روز میں دس لاکھ کیسز کا نیا ورلڈ ریکارڈ برطانیہ میں ایک لاکھ ستاون ہزار کیسز آسچلیہ میں اٹھالیس ہزار کیسز کا ریکارڈ بھارت میں ستمبر کے بعد سب سے زیادہ سینتیس ہزار تین سو اناسی مریض آگئے ڈلی کے وزیراعلا کے جریوال کو بھی کرونا ہو گیا برطانیہ میں خواتین کو جنسی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے خصوصی ڈرون تیار موبائل ایپ کے ذریعے ڈرونز کو مدد کے لیے طلب کیا جا سکے گا پاورفل سپوٹ لائٹ اور تھرمل کیمروں سے لیس ڈرونز چار منٹ کے اندر موقع پر پہنچائیں گے ٹیکنالوجی کامپنی ایپل کا سرمایہ تین ٹریلین ڈالر ہو گیا ایپل اتنی بڑی مالیت تک پہنچنے والی دنیا کی پہلی کامپنی بن گئی امریکی سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کے دوران ایپل کا ایک شیئر ایک سو بیاسی اشاریہ آٹھ ڈالر میں فروغت ہوا ٹریڈنگ کے افتتام پر کامپنی کی فی شیئر قیمت معمولی کمی سے ایک سو بیاسی اشاریہ ایک ڈالر ہو گئے پاکستان کرکٹ بورٹ کا سال دوہزار اکیس کے ایوارڈ کے لیے نام زدگیوں کا اعلان بندے کرکٹر آف دہ جیئر کے لیے بابر آزم، فخر زمان، حارس طعوف، شاہین شاہ فرید شامل محمد ازوان پرفارمنس آف دہ جیئر، ٹی ٹوینٹی کرکٹر آف دہ جیئر اور امپیکٹ فل پرفارمنس آف دہ جیئر